بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری بہنوں میری پیاری بیٹیو آج میں آپ کو دہی والی مرچ کی ریسپی شیئر کروں گی جس کے لیے میں نے ایک پاو مرچ لیا یہ تکھی مرچ نہیں ہے یہ پھیکی ہوتی ہے تقریباً اور گرمی کے موسم میں سبز مرچ کافی مقدار میں مارکٹ میں آتی ہے تو یہ میں نے ایک پاو لیا اور ایک کپ میں نے دہی لیا اس کے اندر نمک جائے گا ٹو ٹیس یاکہ ایک ٹی سپون ڈالوں گی اور آدھا ٹی سپون میں لال مچ ڈالوں گی اور آدھا ٹی سپون بھی میں اس کے اندر حلتی ڈالوں گی اس کے لیے میں نے سابت مسالوں میں میں نے یہ زیرہ لیا آدھا ٹی سپون اور میتھی دانا لیا آدھا ٹی سپون کلونجی لیا آدھا ٹی سپون اور سانف لیا آدھا ٹی سپون ایک ٹی سپون میں نے پیلی والی رائی لیا اگر آپ کے پاس کالی رائی یا براؤن رائی ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے سرکہ لیا ہے تھوڑے سے یہ پریسٹیو کا کام بھی دے گا اس کے اندر تھوڑی سی میں چینی بھی شامل کروں گی جو کہ آدھا ٹی سپون ہے اور یہ سرسوں کا تیل دیا ہے آپ کوئی بھی آئل لے سکتی ہے سب سے بہلے یہ میں نے سبز میں اس کے اندر ایک کٹ لگانا ہے تاکہ اس کے اندر مسالہ بھی اچھی طرح چلا جائے اور یہ پھٹے بھی نہ جب ہم اسے پھرائی کریں گے تو یہ چٹکتی ہے تو یہ اس سے تیل اچھلتا ہے ان سب کو میں نے اسی طرح کٹ لگانے لے چولے پہ میں نے کڑائی کے اندر سرسوں کا تیل ڈال دیا ہے اور اس کے اندر یہ میں دھولی وی اور خوشک کی وی بیچے ڈال دو رہی اور اسے پھرائی کروں گی دلکل ہلکی آنچ پہ میں نے پھرائی کرنی ہے تاکہ اس کی صرف سکن ہلکی ہلکی سی وائٹ ہو جائیں اسی طرح میں نے اسے کالک پلک کرتے رہنے اور دلکی آنچ پہ میں پھرائی کریں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کی جلد ہو جائے گی یہ وائٹ کلر کی تقریباً ایک ملک اسے لگے گا اور خلیم ہم نے آئیستہ ہی بھی رکھنی ہے زیادہ تیر آنچ پہ میں اسے پھانا کیونکہ آئیل آئیل میں بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے اور اس کی بہت نازت ہوتی ہے یہ دیکھیں ہلکی ہلکی یہ وائٹ ہونے لگ دی ہے اب میں اسے نکال دوں گی آج ابھی بھی میں نے آئیستہ رکھنی ہے اس کے اندر میں سابت مسالے ڈالوں گی جو کہ زیرا ہے میتھی دانا ہے سونف ہے رائی دانا ہے اور کلونجی ہے اور اسے میں اس طرح ہماؤں گی آج بلکل ہلکی رکھنی ہے اس کا وائس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں مسالے ہمارے جل جائیں گے اس کے اندر ٹو ٹیسٹ میں نمک ڈالوں گی اور آدھا ٹیسپون میں لال مچ ڈالوں گی اور ہلدی بھی آدھا ٹیسپون ٹھلے جائے گی یہ دیکھیں ہمارے مسالوں میں سے یہ دھواں اٹھ رہا ہے میں نے اسی طرح اسے ہلا نا ہے اور چولا میں نے بند کر دینا یہ بہت جردی بننے والی ریسپی ہے آپ نے اسے ان ٹپ ہر ٹرکس کے ساتھ بنانا ہے میں اس کے در یہ دھی ڈالوں گی اور اس طرح میں میپس کر دوں گی اب میں فلام ڈالوں گی دھئی کا پانی آدھا ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی آگے کیا کرنا ہے یہ آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں دہی کا پانی کشک ہو گیا ہے صرف یہ آدھا کپ پانی رہ گیا ہے ایک کپ دہی تھا اگر دہی کھٹا ہے تو آپ اس کے اندر کوئی چیز نہ شامل کریں اگر دہی مٹھا ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی آپ امبلی کا پلک بھی ڈال سکتی ہیں سرکہ میں اس لیے ڈال رہی ہوں کہ اس کا پریسٹیو کا بھی کام دیا اور یہ خراب نہیں ہوگی اب میں اس کے اندر یہ ملچہ ڈال دوں گی اور میں اسے اسی طرح پراؤں گا تھوڑی سی میں نے چینی لیا ہے تقریباً آدھا ٹی سپون سے بھی کم صرف یہ ٹیسٹ کو انہینس کرے گی اور اس کا ذائقہ اور یہ پریسٹیو کا کام بھی کرے گی اور ایک ٹیبل سپون اس کے اندر سرکہ چلا گیا اسے آپ دال ٹیول کے ساتھ آپ کوئی بھی دال بنی ہو ویسے روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ ویسے بھی کھا سکتی ہیں اسے سرک کریں گرمی کا موسم ہے تو ایسی اور برسات کا بھی موسم ہو تو ایسی قراری چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے اور بنائیں آپ اسی بڑی میرچ سے ہی جو کہ ٹیسٹ میں پھیکی ہو جیادا کڑی میرچ نہ ہو جو باریک والی آتی ہیں لیاری کی میرچ یا کوئی اور باریک باریک ہوتی ہیں ہائی بریک اس کا آپ کبھی بھی نہ بنائیں کیونکہ وہ بہت زیادہ کڑی ہوتی ہیں اس کا بنانے کا زیادہ مزا نہیں ہوتا اب میں اسے ڈیش آؤٹ کروں گی اسے پانی کشک ہو گیا ہے اور برکل آئل ہی اس کے اندر سے نکل آیا ہے اور مرچوں کو ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے اس سے زیادہ ہی سوٹ ہو جائیں گی کیونکہ میں نے فرائی کی نہیں ہے ہافڈن ہو گئی تھی اور ہافڈن یہ پاک گئی ہے ایک منٹ بھی نہیں ہی اب میں نے پکایا ایک منٹ پہلے پکائی ہے اور ایک منٹ ہی میں نے میں سوڑے سے دہی کے پانی کے اندر اسے پکایا ہے اب میں چھوڑا بند کر دوں گی دہی والی مزت بناتے وقت آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی صرف آپ نے اسے ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے اور جو اچاری مسالہ اسے بھی آپ نے ہلکی آنچ پہ ہی فرائی کرنا ہے جہاں نہ ہونے کے برابر آئل آنچ ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے سارا کام کرنا ہے تو آپ کی یہ مزیدار سی دہی والی مزت تیار ہو جائے گی اسے فریش کی فریش بنائیں ایک دو دن استعمال کریں میں نہیں کہوں گے آپ ہفتہ یا دو ہفتہ اسے فریج میں رکھیں جو ٹیسٹ فریش چیزیں سب چیزوں میں یا کوئی بھی چیز بنائیں ہم جو ٹیسٹ ہمارا فریش چیزوں میں ہوتا ہے وہ ویسے نہیں ہوتا ہنا کھانے کو دل کرتا ہے گرمی کا موسم وہ ویسے بھی ہر کوئی کھانا کم کھاتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ مزیدار سی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں بھی ہوتا ہے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ